اگرہ سوال ہے جی کیا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا اچھا ہے میں خیال ہے اس کے اوپر تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے اور کن حالات میں اچھا ہے اور کن حالات میں برا ہے لیکن پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تاکہ سارے لوگ ایک لائن پر آ جائیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ٹیکنکلی سپیکنگ جوائنٹ فیملی کسے کہتے ہیں اور دنیا میں کون سے سسٹم دو مین رائج ہیں سب سے پہلے اگر سوشالوجی کتابوں میں اگر آپ پڑھیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم اسے ایسے سسٹم وہ کہتے ہیں جس میں جناب کزنز وغیرات یعنی کہ آپ جو بھائی بھائی ہیں بہنیں بھائی سب کٹھے رہتے ہیں اچھا اس میں کزنز جو ہم سے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کزنز بھی سابدرہ اکھر رہتے ہیں ہمارے تو اسلام میں تو وہ آپ کی محرم نہیں ہیں دیکھیں کزنزی سادھ رہیں گے سادھ رہے دو بھائی دہر ہیں ہم کی شادییں ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب وہ لیدہ ہو جائیں گے بھائی گھر میں رہتے ہیں اچھا یہ تو ہم سب کو سمجھ آتی ہے لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو ٹیکنیکل سپیکنگ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے اس میں انکم بھی جوائنٹ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب گھر کے ایک جیب ہے ایک پاکٹ ہے ایک کچن ہے اور سارے بچے اس میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اور کانٹریبیوٹ کیسے کیا جاتا ہے کانٹریبیوٹ ایسے کرتا ہے کہ جناب یہ تنخاق ہے یہ تم بیس ہزار تم دیتے ہو بیس تم دیتے ہو بیس تم دیتے ہو ایسے ایسے کر دی جاتا ہے باقی صاحب کے آت میں جناب کو پانچ دیس ہزار پی ہم کی جیب خرچہ چھوڑ دیتے ہوں گے تو کٹھا خرچہ ہوتا ہے فائدہ اس کے کیا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کے بڑے فائدہ اب یہ ٹیکنیکل سپیکنگ میں نے آپ کو چھوٹی سی سمری دی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کسے کہتے ہیں ٹیکنیکل سوشالوجی کی چینلز میں اچھا اس کے فائدے کی ہیں فائدہ تو بہت زیادہ اکرامیکلی فائدے بھی ہیں سوچل فائدے بھی ہیں فائدہ یہ ہیں آپ کو سوچیں کہ ایک ہی گھر ہے ایک ہی گاڑی ہے یا ایک گاڑی ہے ایک گاڑی ہے ایک گاڑی ہے شیئرڈ گاڑی ہے ہر بندے کو اپنی گاڑی نہیں چاہیے سارے ایک ہی سکول میں جا رہے ہیں تو پکنا ہے اور جناب بچوں کی بی بی سٹنگ کا مسئلہ کوئی نہیں ایک گھومنے جا رہا ہے دوسرے بھائی کے پاس اپنے بچوں کو چھوڑ جائیں اس کا بڑا فائدہ دادہ دادی کی سپورٹ اویلیبل ہے بڑے فائدے ہیں ہسپنٹ کو سب سے در فائدہ ہیں ایک نامیکلی بھی اس کو پریشانی کوئی نہیں ہے مزے سے جائے وہ دنیا کے چکر لگاتا رہے ٹریول کرتا رہا ہے بی بی اس کو بہتا خیال خریت اکیلے میں رکھے گا تو جناب پریشانی رہے گی اسے سودا کون لاؤ کے دے گا وہ چھوڑے گا کہاں پہ پیشے سیکیورٹی کا کیا ہوگا ڈرائیور کے ساتھ کیسے انڈل ہوگا یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں تو اس کے پیسے بھی بچھتے ہیں اہلادہ گھر لینے کی کاسٹ بھی ہے کل کو جناب وہ آئے گا آدمی کو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب اگر وہ جوائن فیملی میں رہے گی تو سسرال سے بچا رہے گا جوائن فیملی میں رہیں گے تو سسرال کی مومنٹ کا ٹیل رہے گی اکیلے گھر میں رہے گی تو پھر وہ بی بی جان سیا اس کو آپ روک نہیں سکتے وہ کیلی اب اپنے ماں کو بلا لے گی بہنوں کو بلا لے گی کسی اور کو بلا لے گی تو یہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اب یہ فائدے تو اس کے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے بڑے فائد ہیں جب بچے گھٹے رہتے ہیں تو ان کی تربیت بڑی جلدی ہو جاتی ہے سانی ہو جاتی ہے ایک بچہ پڑھ رہا ہے ساتھ دوسرا رہیسی مفت میں پڑھی جائے گا ایک بچے کو آپ قرآن پاک کے لیے بلا لے ہیں مولی صاحب کا دعا آپس میں گزرتے گزرتے ہیں ان کے لیے سانی ہو جائے گی ایک ٹیوشن پڑھ رہا ہے دوسرے کے لیے ہے ایک بچہ دوسرے بچے کو بڑھانا شروع کر دے گا بہت فائدے ہیں لیکن اقصان بھی بہت ہیں اور ہمیں ہمیشہ تصویر کے دونوں رکھ دیکھنا چاہیے بس ہمیں دیکھیں جب معاشرہ ایک گیاستا تھا تو اس کے فائدے تھے میں تو صرف اس وقت سوشالوجی کی ٹرم میں بات کر رہا ہوں اگر میں اسلام کی ٹرم میں بات کر رہا ہوں تو یہ دو لینوں کا جواب ہے اور وہ جواب آپ کے سامنے موجود ہے میں آپ کو وہ جواب دینا نہیں چاہتا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ یہ ڈیبیٹ وانٹ فور آل ختم ہو جائے میں بڑے بڑے دینی لوگوں کو گھروں کے اندر بھی وہ وہ حالت دیکھتا ہوں کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ دین کہاں پہ رہا جاتا ہے ادر وائز دنیا کے ہاتھ تک ہم دینی ہیں گھر کے اندر آکے ہمارا دین ختم ہو جاتا ہے پہلے بات کو سمجھئے کیونکہ یہ اگر میں نے آپ سے پوری بات نہ کی تو آپ کل کو کہیں گے کہ جناب دیکھیں اس کے فائدے یہ بھی ہیں تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں بھئی فائدے ہیں شراب کے بھی بڑے فائدے ہوں گے برائیوں کے بڑے فائدے ہوتے ہیں کئی چیزوں کے فائدے ہیں بات یہ نہیں ہے پہلے سمجھ جو صحیح ہے اس کو کہیں اب نقصان بھی دیکھیں کیا ہے دیکھیں آج کل کے معاشرے کے اندر ایک زمانہ تھا سارے گھر کے لوگ ایک جیسے ہوتے تھے کزن شہدن سب ایک جیسے ہوتے تھے اور ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی رسم اور رواد چلتا ہوا آ رہا ہے نا تریڈیشنز چلتی آ رہی ہیں جوائنٹ فائملی کے اندر وہی تریڈیشنز پرموٹ پاتی ہیں چینج نہیں آتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوائنٹ فائملی سسٹم اگر تو آپ اپنے کلچر کو بچانا چاہتے ہیں تو جوائنٹ فائملی سسٹم اچھا ہے پھر شادگیاں میں انٹرنل ہو جائیں گی صاحب ذرا قطر قطر آپس میں رہتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو پسند بھی کر لیں گے تو سوشلی اس میں برائی کیا ہے سوشلی برائی یہ آئے گی کہ جی چوائسز محدود ہو جاتی ہیں اور فائدہ یہ ہے کہ کلچر جو آپ چلانا چاہتے ہیں رسم و رواج اپنے فیملی برادری وہ چلتا رہے گا باہر سے کچھ نہیں آئے گا لیکن اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں جو اسلام چاہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں ہر نسل پہلے سے بہتر ہو اگر آپ چاہتے ہیں نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے خاندان کی کچھ رسم و رواج جو کہ فرسودہ ہیں ان کو چھوڑا جائے اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں کچھ اور کیا جائے کزنوں سے اپنے خاندانوں سے نکلا جائے دوسری دنیا سے سیکھا جائے تو پھر جوائنٹ فیملی سسٹم کے نقصانات بھی ہیں بچے ایک دوسرے سے فرس کریں گھروں کے اندر آج کا سوسائیٹی کے اندر اتنا جو ڈائیورسٹی ہے یہ کبھی نہیں ہوتی تھی سوسائیٹی کے اندر اتنی پودرائزیشن کبھی نہیں تھی ایک فیملی میں بھائیوں کے خیالات ملتے جلتے ہوتے تھے بہنوں کے خیالات ملتے جلتے ہوتے تھے اب دنیا کی حالت یہ ہے اتنے بدل چکا ہے کہ ایک ہی گھر میں رہنے والوں کے ٹوٹلی آپوزٹ ویلیوز ہیں کریکٹر فرق ہیں آشرے میں نا پودرائزیشن بہت ہو چکی ہے ایک ہی گھر میں رہنے والے بھائی بہنوں کے خیالات آپس میں نہیں ملتے ان کے اپنے اولاد کو بنانا کیا چاہتے ہیں وہ آپس میں خیالات نہیں ملتے زندگی کے فلسفے کے بارے میں ان کے خیالات نہیں ملتے ان کے فکر نہیں ملتے ان کی اپنی دین کے بارے میں انڈسٹیننگ نہیں ملتی کوئی پردے والا ہے کوئی زیادہ پردے والا ہے کم پردے والا ہے کوئی بلکل ہی پردے والا نہیں کوئی نمازی ہے کوئی نہیں نمازی اب ایسے کلچر میں آپ مجھے بتائیں آپ اولاد کی تربیت کیسے کر پائیں گے آپ اپنے بچوں کے نماز پڑھانا چاہتے ہیں اور آپ کی بچے کے کوئی نماز نہیں پڑھیں ہمارا کہ آپ نے اپنے بچے کو نماز پڑھانی تب پہلے اپنے گھر والوں کو بھی پڑھانی پڑے گی آپ اپنے بچوں کو ٹیلی ویجن میں جناب وہ ڈرامے انڈین فلمیں نہیں دکھانا چاہتے ہیں نیچے ٹیلی ویجن لگا ہوا ہے اور سارے بیٹھے ٹیلی ویجن پہ انڈین فلمیں دیکھ رہے ہیں اب آپ اپنے بچے کو کیسے بند کر کر رکھ سکتے ہیں یہ تو سوشلی اس کے نقصانات ہیں کہ ایک تو یہ کہ تبدیلی نہیں آئے گی نمبر دو کہ آپ کو بچے کو ویالیوز اور موریلیٹی اور اپنے پیرنٹنگ آپ کے لیے بہت چیلنجنگ بن جائے گی دوسر سسٹم دوسر سسٹم کہتے ہیں سیپرٹ سسٹم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ایک سیپرٹ سسٹم ہے سیپرٹ سسٹم اسے کہتے ہیں جہاں پہ شادی ہوئی نیا گھر بسا اب وہ میاں میوی اپنا گھر بنا رہے ہیں اور ان کے بچے ہیں ادھری ہیں اب آپ سامنے خود ہے کہ فائدے تو بہت ہیں جو اس کے نقصانات ہیں جوائنٹ فیملی کے وہ اس کے فوائد ہیں اس کے نقصانات دو ہم نے موٹے موٹے گنوائے کہ جی چینج نہیں آئے گی اور نمبر دو پیرنٹنگ جو انسی ہے بہت مشکل ہو جائے گی اگر آپ بچوں کو ڈیفرنٹ مورالیٹی پڑھانا چاہتے ہیں تربیت جو آپ اپنے حساب سے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے ممکن ہو جائے گا سیپرٹ فیملی کے اندر یہ دونوں چیزیں آپ بڑے آسن طریقے سے کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں تبدیلی لانا چاہے ہیں جو مردی پکانا چاہے ہیں اپنے آپ کو جناب بہتر کرنا چاہے ہیں بچوں کی تریم تریمیت جس انداز سے کرنا چاہے ہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن نقصانات سیپرٹ سسٹم کے جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو کے جوائنٹ فیملی سسٹم کے فائدے ہیں مثلا اکیلا گھر ہے اکیلا یونٹ آئے خرچے بڑھ جائیں گے ایکنومیکلی پس جائیں گے آپ ذمہ داریاں آپ کی بڑھ جائیں گی بیوی کے لیے بھی نقصان دے اکیلی عورتوں کے لیے سوشل نیٹ نہیں پوری ہوتی ہیں آپ تھکے ہوئے گھر جائیں گے بچاری بیوی سارا دن گھر میں بیٹھی رہے گی وہ شام کو کہے گی مجھے آپ باہر لے کے جاؤ آپ تھکے ہوئے جائیں گے وہ اس کی نیٹ گھر میں بیٹھے پوری نہیں ہوگی خواتین خواتین کے ساتھ وہ ان کا تعلق چلتا رہا تھا ان کو سوشل ان کی نیٹ بڑی ضروری ہوتی ہیں جو کہ پوری ہونی چاہیے اسی طریقے سے گاڑی چاہیے بچوں کے لیے لیتا آپ کو خودانہ خاصتہ کوئی نوکری چلی جائے تو کوئی آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے نہیں آئے گا خرچے آپ کے بڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو کافی چیلنجنگ لگے گا اکنومیکلی اس نظام کو چلانا یہ آپ کے سامنے سسٹم آئے اچھا آپ دیکھیں یہ دو میں نے آپ کو بتایا ان دونوں کی اگزیمپل لے لیں جوائنٹ فیملی سسٹم مگر آپ نے دیکھ رہا ہے تو یہ کتابوں میں لکھا ہوگا کہ جیسے ہندوئزم اچھا مزے کی بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہندوئزم کے اندر کزن میریجیز الاؤڈ نہیں ہے کیونکہ کزن بھائی ہوتے ہیں کزن بھائی بہنے ہوتے ہیں ہندوئزم کہتی ہے کہ کزنوں سے شادی نہیں ہوگی وجہ یہ ہے کہ آپ تو کٹھے بھائی بہنے ہوگی تک کٹھے تو رہ رہے ہیں آپ جب آپ کٹھے رہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ آگے نہیں جانا چاہتا کہ جب آپ کٹھے رہ رہے ہیں تو کیا کچھ ہو رہا ہوتا اندر آج کل کے بڑی کہانی آپ کو انہیں دیکھیں ہوں گی لیکن شاید ان کی کتابوں میں یہ ہے کہ کیونکہ وہ کٹھے رہ رہے ہیں وہ بھائی بہنے ہیں اس لئے شادی نہیں ہوگی دوسری طرف آپ کے سامنے سیپریٹ سسٹم ہے جو کہ آپ کو عرب میں نظر آتا ہے عرب کے اندر سیپریٹ سسٹم ہے اور جوائنٹ فیملی سسٹم جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہندوزم کے اندر ہے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پہ اسلام نے آپ کو کزن میریجز کی اجازت دی ہے لیکن ہندوزم نے کزن میریجز کے ساتھ اجازت نہیں دی کیونکہ وہ آپ کے بھائی ہیں بھائی بہنے ہیں آپ کے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کٹھے رہا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہوں گے یہ دو سسٹم ہیں جن کا ہم نے بیسیگلی آپ کے سامنے ڈائیگن ہوس کر دیا اب آتے ہیں جی اسلام کیا کہتا ہے دیکھیں سیمپل سی بات یہ ہے اسلامک سوسائٹی کا ایک جو نظام ہے نا وہ اور میں اگر آپ اسی سسٹم کو سوشالوجی کسے ہٹکے ایکنومک سسٹم پہ بھی آ جائیں سوشل سسٹم پہ بھی آ جائیں تو یہ ایسے ہی ہیں دو ایکسٹریم ایک طرف جوائنٹ ہے ایک طرف سیپرٹ ہے اسی طرح سے کہہ لیجیے کہ ایک طرف آپ کے اس پہ بھی ایک سوال آیا ہو کبھی دیکھتے ہیں کب اس کی باری آتی ہے ایک طرف آپ کے جناب کیپٹلزم ہے اور دوسری طرف آپ کے ایکنومک سسٹم میں سوشلزم ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ اسی کو آگئے اسلام کا سسٹم سینٹر کا سسٹم ہوگا جیسے یہ سوشل سسٹم ہے اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں بھی رہنا ہے اور جوائنٹ فیملی اسلام کے نزدیک صرف اور صرف وہ فیملی ہے جس میں آپ کے بڑے ماں باپ آپ کے ساتھ رہتے ہیں اچھا اب اس کے اندر اسلام کہتا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے جوائنٹ فیملی سسٹم کے بھی کچھ بینیفٹس مل جائیں اور جو نقصانات ہیں ان سے آپ بچ جائیں تو یہ مطلب ہے کہ اسلام کا جو سسٹم ہے فیملی سسٹم وہ درمیان میں ہے مثلا ایک طرف تو وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس طرح مت رہو جس طرح سے جوائنٹ فیملی سسٹم اندوم میں رہتی ہے لیکن اس کی ساری خوبیاں برکرہ ضرور رکھو دیکھیں آپ خود سوچیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ہوں چار بہن بھائی شادیاں ان کی ہوتیز چلے جائیں اور باہر سے لوگ آپ سوچیں گھروں میں کتنی لڑائیاں جھگڑے آپ خود سوچیں ایکنومی کے لیے کتنا مس چیلنجنگ ہو جاتا ہے کیسے چیلنجنگ ہو گا پہ یہ کہ ایک لوگوں کے لیے موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے کام کرنے کی سب کو پتا ہے کہ جی ایک بھائیہ کام ہی نہیں کرتا یا اس کی بیوی ہے وہ کام نہیں کرتی باقیوں میں یہ آجے گا دیکھیں جی وہ تو کچھ کرتی نہیں ہے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے اگر فرض کہیں میں مار ہو جاتا ہے ایک بھائی بھی مار ہو جاتا ہے سب پہ برڈن پڑ جائے گا تو انسان کی فطرت کے گینسٹ ہے ہوگا یہ کہ جو چاچے ماں میں جو بچوں کے ہیں جن کو آپ کو سرف کرنا چاہیے جن کو آپ کو گفت دینے چاہیے جن کو آپ کو اپنے گھروں میں کھانوں پر بلانا چاہیے آپ انہی سے گرجیز آپ کے آنے شروع ہو جائیں گے انہی سے آپ کی لڑائییں شروع ہو جائیں گی تو اسلام نے ایک طرف تو آپ کو سیپرٹ سسٹم کی بات کی کہ آپ کی کمائی ہے آپ کے آپ کو موٹیویشن رہے آپ کما سکیں آپ بجٹک بڑا سکیں آپ کی بیوی کا حق رہے اور دوسرا آپ کو یہ ذمہ داری ٹھرازی کہ آپ نے اپنے بہن بھائیوں ماں باپ کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک رکھنے ہیں آپ اپنی کمائی سے ان کا حصہ بھی دیتے رہیں گے ان کو کھانوں میں بھی بلاتے رہیں گے ان کے ان کا ارام ماں باپ کا تو بہت حقوق ہیں تو یہ اللہ نے ایک ول کی بات کی ہے کہ جی آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ آپ مجبور ہیں جی کیونکہ آپ اس گھر میں رہتے ہیں اب آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا آپ الادہ رہتے ہیں الادہ انکم ہے بجٹ اپنا ہے مردی سے کھاتے ہیں اس کے باوجود آپ توفے تہائی آنا جانا کھانا پیار محبت عزتیں یہ جیسے قرآن پاک رشتہ داروں کو قریب لوگوں کو دیا کرو ایک دوسروں کو پارٹیاں کرو ایک دوسروں کو ملو رشتہ داریاں بڑھاؤ گفٹ دو جبکہ آج کے دور میں فیملی سسٹم جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو نفرتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں اتنے ساتھ ظلم ہو جاتے ہیں یا وہ دور ہو جاتے ہیں تو اسلام کا سسٹم سینٹر میں رہ کے بات کرتا ہے کچھ اسلام کے اندر کچھ رائٹس ہیں آپ کی شادی ہوتی ہے اور وہ جو رائٹس ہیں وہ دیکھنے سوچنے کی چیز ہے اور وہ وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے لیے جس کو آپ جوائنٹ فیملی سسٹم سمجھتے ہیں جو آپ کو جنرلی سپیکنگ نظر آتا ہے پریکٹس ہوتا ہوا کیا اسلام کی گائیڈ لائنز اس سسٹم پہ رہ کے آپ پوری کر سکتے ہیں کیونکہ سب سے بڑی بنیاد یہ ہیں کہ اگر ہم مسلمان معاشرہ ہیں آپ مسلمان ہیں تو آپ کے پاس جو پیمانہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ یار یہ اسلام کی گائیڈ لائنز ہیں اگر یہ گائیڈ لائنز ہم سوشل سسٹم چاہے ہمارا جوائنٹ ہو یا سیپرٹ ہو یہ گائیڈ لائنز پورا کرنا ضروری ہیں اگر یہ گائیڈ لائنز آپ پوری کر سکتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ کے تو آپ اس سسٹم کو اپنا لیجئے اب وہ گائیڈ لائنز کا جانا اس لیے ضروری ہے نمبر ایک گائیڈ لائنز سب سے پہلے جو بیوی ہے آپ کی اس کا حق ہے دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ہوتا باتا کیا ہے جو ساس ہوتی ہے یہ بڑی بہو ہوتی ہے نا ساس نہ رہے تو بڑی بہو کی ذمہ داری آیتی ہے کچھن چلانا وہ بچاری یعنی کہ دوسروں کی باری نہیں آتی یہ ایسی بات یہ ہے کہ وہ ایک مرے گا تو کچھن چھوڑے گا تو جب بچاری دوسری بہو آئی ہے اس بچاری کی تو قسمت ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کھانا اپنی مرضی سے بھی میاں کو کھلا سکے وہ تو گھر کا فیصلہ ہوگا کٹھا ہی کھانا پکے گا تو وہاں میں چوائیس ختم ہو جاتی ہے تو اسلام نے جو سب سے پہلا بنیادی حق دیا بیوی کو وہ ہے رائٹ ٹو پرائیویٹ اکاموڈیشن اس کی پرائیویٹ اکاموڈیشن کا اس کو دیا ہے رائٹ اور اس کے اوپر جو ہمیں نظر آتی ہیں گائیڈ لینس گائیڈ لینس یہ نظر آتی ہیں کہ ایک ایسا کمرہ جس کے ساتھ الیڈا کچھن ہو اور جس کے ساتھ ایک باتھروم ہو ایسا کمرہ جس میں پرائیویٹ اکاموڈیشن وہ اس کی چابی اس کا کھولنا اٹھنا بیٹھنا وہ لیٹرمن کر سکے یونٹ یہ اس کا حق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کچھن اکیلہ کٹھا رہے گا اور بچے کی شادی ہوئی تو اس کو ایک بیڈروم دے دیں گے تو بالکل ٹھیک ہے جی ایک بیڈروم دے دیا تو یہ بالکل ناجائز ہے اسلام کے حوالے سے کیونکہ اس میں اس کی جو بیوی کی پرائیویٹ اکاموڈیشن کے حق ہے وہ پورے نہیں ہو رہا ہے پرائیویٹ اکاموڈیشن کا حق اسے اس وقت ہوگا اب آپ کو سوچیں نا ایک پرائیویٹ میں لوگوں کو جانتا ہوں ایسے سے کہ جناب ایک کمرہ دیا وہ دو بچے پیدا ہو گئے وہ بھی اسی کمرے میں گسے ہوئے ہیں اور جناب جو آگے پیچھے کزن ہیں اس کے ہیں وہ بھی جناب کمروں میں گسے چھلانگیں مارتے آ رہے ہیں صبح صبح اٹھ کے جناب دروازے کے اوپر تھا تھا نوک کرنا شروع کر دیتے ہیں بچے گھر کی باتیں دوسرے کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں عجیب و غریب حالات ہیں تو رونا آتا ہے کہ یار یہ مسلم معاشر ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ اسلام یہ نہیں کہتا یہ تو اس کا رائٹ تھا کہ اس کو پرائیویٹ اکاموڈیشن ایسی ملے گی جہاں پر پرائیویٹ کا مطلب ہے پرائیویٹ دیکھیں سب سے بڑا آپ کو میں نے پہلا بھی ایک اس پر سوال کا جواب دیا ہے اسلام میں پرائیویسی بہت اہم ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں آپ مجھے بتائیں ایک بیڈروم میں ایک بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے ساتھ دیوار کے ساتھ دوسرے کمرے میں دوسرا تو کیا پرائیویسی کیا کپڑے ادھر کی بات ادھر جا رہی ہے ادھر کی بات ادھر جا رہی ہے ایک عجیب قسم کی طفانے بتنمیزی ہے یہ اسلام کا سسٹم نہیں ہو سکتا سب سے بناری طور پر اس میں یہ غلط ہوگا جو اس میں فتنہ پڑھتا ہے وہ اس چیز سے پڑھتا ہے مقافلے بازی اور پردہ کا کانسٹ پردہ نہیں ان کی یہ جو پرائیویسی ہے اس کا کانسٹ ختم ہو جاتا ہے قرآن پاک میں ایک آیت ہے وہ سنیے اور اس سے آپ کو کافی کچھ سمجھ آ جائے گا میں آپ کو اس کے ساتھ میں ترجمہ سناتا ہوں نہ تو اندھے پہ کچھ گناہ ہے نہ لنگڑے پہ اور نہ بیمار پہ نہ خود تم پہ کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپیوں کے گھروں سے یا اپنے مامووں کے گھروں سے یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے پاس ہوں یا اپنے دوستوں کی گھروں سے اس پہ تم پہ کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدہ جدہ جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر دیا کرو اور خدا کی طرف اور خدا کی طرف سے یہ بہت ہی مبارک اور پاکیدہ توفہ ہے جو اس نے تمہیں پرائیویسی دی ہے اور اسی طرح خدا اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو اور یہ سوت نور کی آیت نمبر اکست ہے اب آپ مجھے بتائیں ایک سوچنے والا آگر سمجھے اس کے اوپر تو اس کو یہ بات کلیر نظر آ رہی ہے کہ جب یہ آیت آئی ہوگی تو اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اب چاہے اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا چچوں کے گھروں سے یا پپیوں کے گھروں سے یا ماموں کے گھروں سے یا خالاؤں کے گھروں سے اس کا مطلب یہ ہے ان سب کے گھر لیڈا تھے جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو ایک ہی کہا رہا ہے آپ یہ تو نہیں کہا سکتے کہ آج ساتھ والے کمرے میں میرا جناب بھائی نے مجھے انوائیڈ کیا اور خالہ نے انوائیڈ کیا خالہ بھی ذری رہتی ہے ماموں میں ذری رہتا ہے بچوں کا چاچا بھی ذری رہتا ہے اببو بھی ذری رہتے ہیں امی بھی ذری رہتی ہیں تو پھر یہ ساری آیت کے اوپر سوائے اس میں ایک لائن ہے دوستوں کے گھروں سے اس کے علاوہ باقی تمام جو رشتے بتائے گئے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو وہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں آپ عقل تو استعمال کیجئے یہاں کو چھوڑیں اس آیت کو تو آپ کے سامنے کلیر کر انڈیگیشن ہے اس کے آگے اگر آپ مدینہ کا موڈل سامنے لے آئے ہیں تاریخ کو سامنے لے آئے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ مدینہ کے اندر اس دور میں کیا ہوتا تھا اور اس کی سامنے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس کے واقعات آہ تو یہ پہلا ان کے پرائیوٹ رائٹ اس کو رائٹ ٹو پرائیوٹ اکاموڈیشن یہ پہلا حق ہے بیوی کا اس کا کچن اس کا باتروم اس کا کمرہ سونے کا ایسی جگہ جہاں پہ وہ اپنی مرضی سے پرائیوٹ اکاموڈیشن جس کی کنجیاں کمرے کی کنجی نہیں یہ ساری چیزوں کی جہاں پہ کوئی اس کے باتیں کسی کو سنائی نہ دیں جہاں پہ وہ اپنی پرائیوٹ اکاموڈیشن جس کی مالک وہ ہو جس کچن کو وہ چلا سکتی ہو وہ کر سکے جو کہ جوائن فیملی سسٹم جیسے آج ہم سمجھتے ہیں اس میں پاسیبل نہیں ہے دوسرا جو رائٹ ہے وہ ہے رائٹ ٹو پرائیویسی ایک ہے رائٹ ٹو پرائیوٹ اکاموڈیشن اور دوسرا ہے رائٹ ٹو پرائیویسی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو سورت البقرہ کی آیت نوہ سے ایک سستاسی سے یہ کلیر ہے جی کہ ایک دوسرے کے لباس ہیں اور لباس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے کی بچائیں گے پروٹیکٹ کریں گے جو کہ سو کال جوائن فیملی سسٹم ہے باتیں جہاں سی ہیں سنی بھی جاتی ہیں بچے بڑے نا بھی سنی ہیں تو چھوٹے بچوں کی طرف سے سنائی جاتی ہیں یا ایک راز راز نہیں جاتا چاہے مصومیت سے وہ بول دیتے ہوں کہ جی چچا کے گھر تو یہ آیا چچا چچی تو وہ کر رہی تھی تو وہ ایک فتنہ ہے دوسری طرف ایک اور جو چیز آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر بڑا کلیر لیسو تنور کی آیتن ریٹھاون میں یہ کہا ہے مومنوں جو تمہارے غلام لونیاں جو بچے تم میں سے بلوگت کو نہیں پہنچے تین دفعہ یعنی کہ تم سے تین دفعہ اجازت لے لیا کہنے ایک صبح نماز سے پہلے دوسرے جب تم کپڑے اتار دیتے ہو اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد یعنی کہ صبح کی نماز سے صبح سے پہلے دوپہر کے وقت اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد یہ وقت تمہارے پردے کے ہیں اور ان کے آگے پیچھے تو نہ تم پہ کچھ گناہ ہے اور نہ ان پہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہو اور اس طرح اللہ تعالی خدا اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں اور یہ خدا بڑا علم والا اور بڑا حکمت والے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا پوسیبل ہے کہ جب آپ جوائنٹ فیلمی سسٹم میں رہتے ہیں ساتھ ساتھ بیڈ ہوں آپ کے اوپر ساتھ ساتھ بیڈ لگے ہیں ایک دوسرے کے ایک دو کمرے ہوں تو کیا یہ پوسیبل ہے کہ جناب چھوٹے بچے اپنے بچوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی بلوکت کو نہیں پہنچے تو یہ بھی تم سے یادت مانگے یہ یادت مانگنا تو کمرے میں انٹر ہونے اب ایک ہی کمرے میں اگر بچے رہ بھی رہے ہیں میں تو کئی گھروں کو جانتا ہوں جہاں پہ جناب شادی ہوئی بہت امیر زیادے جناب گھر اور وہ بچے جناب دستہ سال کے ہو گئے ہیں ماں باپ کے ساتھ ہی سوتے ہیں بیڈ روم بہت بڑا ہے اس بیڈ روم بڑے کرنے کو سے کیا فرق پڑتا ہے بچہ تو بھائی دس سال کا ہو گیا ہے جبکہ اپنے بچوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تین دفعہ زیادہ تو ماں باپ کے لیے لیں گے تو what about جو آپ کے رشتہ داروں کے بچے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کون اجازت لے کر آئے گا آپ سے تو صاحب ذرا ہے کہ وہ possible نہیں ہے کہ جب آپ کے چچا جب آپ کی جناب جو دیور ہے اس کے بچے جناب آپ کے گھروں کمروں میں آ رہے ہیں یا جناب آپ ایک دستہ کی تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس طرح تو یہ ایک مسئیبت میں پنسنے میری بات ہے اتنا آپ گورن کر ہی نہیں سکتے تو ایک طرف تو باتیں ایک دستہ کی جب آپ مسئلہ میں رہیں گی سنی سنائی باتیں جانسی ہیں تو ایک طرف تو باتوں کے حوالے سے ہے کہ جی باتیں private secret نہیں رہیں گی باتیں پھیل جائیں گی دوسری طرف physical presence کی بات ہو رہی ہے کیا انٹری آپ نہیں لے سکتے کہ آپ جا کے کہیں جناب چچی تو یہ کہا رہی تھی چچی نے سار کٹ بٹا اور تارہا ہوا تھا یا چچی جناب بستر بے لیٹی ہوئی تھی چچی نے وہ کیا چچا جناب چچی کو ہاتھ لگا دیا گلے لگا لیا یہ ایک طرف تو privacy آپ کے secrets باتیں اور میں تو اس کو آگے لے کے جاتا ہوں کہ اکثر اوقات جب تک کہ بڑا obvious نہ ہو جائے کہ میاں بی بی جناب کوئی بی بی آپ کی pregnant ہے کئی گھرانے ایسے ہیں جو کہ چھپانا چاہتے ہیں بتانا نہیں چاہتے ہیں کسی وجہ سے بھی وہ جانے ان کا کام تو آپ کے سامنے یہ possibility نہیں ہے میں کئی گھروں کو جانتا ہوں جہاں پہ ساس سسر یا دیورانی یا جتھانی کی وجہ سے کسی ایک بچی کی abortion کروا دی گئی کیونکہ وہ اس کو immediately پتا چل گیا ساس کو کہ جناب یہ کہ جہاں پہ abortion کروا دی گئی اس لیے کہ جو ہی بچی pregnant ہوئی تو ساس کو پتا چل گیا وہ vomit کر رہی تھی ہے اس کو کیا کچھ لگا تو ساس نے آگے سے بات پھیل گئی اور جناب ابھی تو ایسا ہوا تو ویسا ہوا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ویسا نہیں ہونا چاہیے تو اس کے بیچے پڑ گئے جناب abortion کروا دی تو اس طرح سے کئی issues آ جاتے ہیں دیکھیں بڑی ذمہ داری ہوتی ہے family جب بنتی ہے تو جائز کہ وہ نفرتیں لے کے دور ہو جائیں ایک دوسرے سے اور ہر بندے کے بارے میں آپ یہ نہیں کر سکتے جج کر سکتے کہ ہر بندہ بڑا اپنے آپ کو دینی طریقے سے انسان انسان ہے اتنی غلطیاں کرتے ہیں دینی لوگ بھی کرتے ہیں ان کے ہمارا دین بھی تو وہی ہے نا قرآن پڑھ لیا ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کئی چیزوں میں تو ویسٹ ہم سے بہت آگے ہے privacy کے حوالے سے ویسٹ ہم سے بہت آگے ہے accommodation کے حوالے سے ویسٹ وہاں پھر تو جناب گھروں کی boundaryیاں نہیں ہیں گھروں کی boundaryیاں نہ ہونے کے باوجود بھی کوئی کسی کے گھر میں جھانگتا نہیں ہے کوئی کسی کے لون میں نہیں آتا بچوں کے بھی تمیز ہے کہ یہ ان کا لون ہے بغیر boundary کے آپ کیا imagine کر سکتے ہیں یہ مسلمان اگر یہ مسلمان معاشرہ مسلمان ہوتا تو آپ کی گھروں کی چاردے وری کی کیا ضرورت تھی آپ کو جب کہا گیا کہ تیرے گھر میں کوئی جھانگ ہے تو تو اس کی آنکھ پھوڑ دے یہ تو حدیث ہیں تو اگر آپ کے سامنے یہ اسلامی معاشرہ ہوتا تو پھر یہ بیٹھے میں باتیں امکار ہوتے جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس معاشرے کا تو اللہ ہی خیار کر رہے یہ معاشرہ کیسا ہے تو یہاں پہ تو جناب دیواریں کے اندر لوگ جھانگتے پھرتے ہیں آپ کی گاڑیوں میں لوگ جھانگتے پھرتے ہیں تو کیا آپ ساتھ والی دیوار والے کو نہیں وہ جھانگیں گے ایک گھر میں آپ رہتے ہیں ہر چیز ڈسکس کی جاتی ہے ہر پرائیوٹ انفرمیشن پوچھی جاتی ہے یہ آپ خود سوچیں نا ایک میاں ہے وہ بیچارہ اپنی بیوی کے لیے کپڑے لے کے آ گیا ہے اب وہ سارے کسارے گھر کو بتائے گا جناب یہ کپڑا لے کے آیا ہے اس کے لیے اب وہ اس اپنی بیوی کے لیے کچھ لانا چاہتا ہے تو چھپا کے بیٹھا وہ نیچے جناب باپ نے روک لیا ماں نے روک لیا ہر بچے کی نظر ہے کہ گاڑی میں سے کیا نکال کے لے کے آ رہا ہے ایک عجیم نفسہ نفسی کا عالم اتنے جھگڑے ہیں اتنے جھگڑے میں ہے تو تھک چکا ہوں پچھلے پینتی سال میں بھوکت بھوکت کے اور یہ سمجھا کہ بھائی یہ سوچل جھگڑوں کی بنیادی وجہ اسلام سے دوری ہے تو آپ اس کو سیمپل سی بات یہ ہے کہ ایسی چیزوں میں آپ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں جو کہ ایک آپ کے لیے صبح دوپہر شام کی ازمائی جائیں اب آپ سوچیں آپ کے بھائی کے بچے آپ کے کمرے میں پوچھے بغیر آ جائیں بستر پر چھلانگیں مارنی شروع کر دیں یا آپ کی بیوی ہے اس کے سر میں درد ہے اس کو میگرین ہو رہی ہے سر میں درد ہو رہی ہے یا پیگرنٹ اس کو ارام چاہیے تو بچے چھلا گئے آپ ان کو ڈانٹ رہیں تو اپنا چلے لڑائی ہوگی جناب یہ جو ڈانٹ رہا تو آپ نے اپنی بیوی کے لیے جناب کوئی سپیشل کوئی جناب کوئی بیدام رکھے میں اگر وہ کچھ چیز رکھی اس کو کھڑانے کے لیے اس کی نویڈ اب بیمار ہے تو جناب بچے آگے دوسرے اٹھا کے لے جائیں اس طرح کے واقعات میرے پاس چھتیس سال میں یہ آتے رہے ہیں سر پکڑ کے بیٹھا رہتے ہیں یہ آج اس معاشرے کی حالتی ہے ہم ان چیزوں میں فزے ہوئے لیکن ہم جو ہمیں کرنا چاہیے ہم کرنے کو تیار نہیں ہے تو یہ تو کلیر ہو گئے اسی طریقے سے اس کے علاوہ یہ تو قرآن پاک کی آیتی میرا خیالہ کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ جس طریقے سے ہم یہ جوائنٹ فیملی سسٹم چلانا چاہ رہے ہیں یہ نہیں چل سکتا یہ اسلام کا نہیں ہے دوسری طرح ایک حدیث ہے بڑی کلیر کٹ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کے کمروں میں جانے سے پہلے خبردار ہو جاؤ کہ ایک آدمی تھا انصار کا اس نے آگے سے پوچھا یا رسول اللہ what about الحمو حمو کہتے ہیں کہ ابھی میں بتاتا ہوں اسے کسے کہتے ہیں اور the wife's in law یعنی کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا brother in law ہے جو آپ کا دیور ہے یا جو آپ کی wife's in law یعنی کہ شالی the brother of our husband or his nephew تو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the in law of the wife is death itself کہ جو سسرال ہے یہ جو رشتیں ہیں especially جس کو interpret کیا گیا کہ جو صالی اور جو دیور ہے یہ بزاتے خود موت ہے اگر آپ اس حدیث کو دیکھیں مجھے آپ بتائیں اس حدیث کے بعد موت کو physical sense پہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ چھوڑا کسی نے مار دینا ہے موت کہا جا رہا ہے کہ short short lose lose کریں گے آپ اس میں کسی نہ کسی طریقے سے اگر ہمارا ایمان ہو ہو کہ یار یہ اب آپ مجھے بتائیں کہ جی میں ایسے گھروں میں جانتا ہوں کہ خاتون ہیں گھر کی ماں باپ ہیں بڑے نیک نمازی پریزگار ہیں اور بہو بھی چن چن کے لائے ہوئے ہیں جناب جو کہ بالکل ہے پردے کی سامو سلاح کی بباندو جناب یہاں تک کہ ہجاب لیے ہوئے ہیں اور جناب نکاب پینے ہوئے ہیں لیکن حکم درہ سنیے گا کیا ہے میں کہتا ہوں نا یہ بواشرے کی حالت حالت زار پہ رونا آتا ہے تو حکم یہ ہے میں نے پوچھا ہے تو آپ گھر میں رہتے کیسے ہیں اور جو ان کی لڑائیاں تھی اسی بارے میں تھی لیکن وہ پرسنل جیلسی کی لڑائیاں تھی اور جو جیلسی پہ تو آپ پہنچیں نا جب آپ ایک کام ہی غیر اسلامی غیر شرعی کر رہے ہیں غیر فطری کر رہے ہیں اور بھائی تو پھر چھوٹی چیز رہے گی نا جیلسی آپ ساتھ رہتے ہیں پھر جیلسی تو ہے اب آپ جیلسی کو ٹھیک کر دیں گھروں میں لڑائیاں پڑی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایشو ہے اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہے کیوں وہ اس پہ نہیں آ رہے کیونکہ ساس صاحبہ کا حکم ہے کہ جو بھائی ہیں ان کی بیویاں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے نکاب یہ پردہ نہیں کریں گی مجھے بتائیں یہ کون سا دین ہے یہ تو اپنا دین ہو گیا نا کہ اپنی جو سوٹ کرے کیونکہ جی باپ اور ماں کی خواہش ہے کہ میرے بچے میرے ساتھ رہے ہیں لڑکے تو ان کی ان کی بیویاں آجی دیکھیں آپ ساری ساری دنیا سے تو ہم پردہ کرتے ہیں لیکن یہ آپس میں کھانا کٹھا کھانا تو یہ پردہ نہ کریں کیونکہ ہم چاہتے ہیں یہ گھر تو بھائی یہ اس میں لکھا تھا کہ گھر برقرار رکھنے کے لیے اتنی ضروری قربانی ہے کہ آپ دین کو پرکھچے اڑا کے رکھتے ہیں تو یہ غلط ہے اس طریقے سے اگر آپ دین کو چلانے کی کوشش کریں گے تو نقصان ہی نقصان ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کے آگے چلیں مکہ میں ایک دفعہ خوشک سالی آئی اور اس کو year of elephant کہتے تھے تو حضرت ابو طالب جان سے ہیں ان کے بڑے بچے تھے اور ان کے resources جو کمانے کے تھے بہت کم تھے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کو لگا کہ ابو طالب کو بچوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے تو ان کے لیے کچھ کیا جائے تو آپ نے جو اپنے آنکل تھے عباس ان کو کہا کہ ابو میر تھے کہ جی آپ نہ بچوں ابو طالب کے بچوں کا برڈن لے لیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر ان کا بیٹے کا نام تھا وہ عباس کو دے دیا اور ایک آقل نام تھا وہ ابو طالب کے ساتھ رہ گیا اور اس کے طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھ لیا سو یہ فیکٹ خود بتا رہا ہے کہ domestic arrangement جو ان سے تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر تھا اور آپ سوچیں ابو طالب جان سے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جیسے تھے اگر آپ پوری تاریخ پڑھ لیں اس کا طرح ابو طالب کا گھر لیتا اور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر لیتا گھر تھا آپ ابو طالب کو اپنے گھر نہیں لے کر آئے تو یہ فیملی سسٹم آپ کے سامنے آئے یہ کبھی کسی نے سنا نہیں تھا مدینہ کے اندر مکہ کے اندر کہ یہ کبھی ایسے بھی شادیاں ہوتی ہیں گھر وہی رہتے ہیں باپ کے پاس ہی کبھی نہیں ہوا تھا اس کے آگے ایک اور دیکھیں اسی طریقے سے جو آخری رمضان المبارک تھا جو امیر المومنین علی جو ان سے تھے ابن طالب وہ اپنا جو روزہ ہے وہ ایک دفعہ امام حسین کے گھر ایک روزہ کھولتے تھے ایک روزہ امام حسین کے گھر کھولتے تھے اور ایک روزہ وہ اپنے داماد کے گھر کھولتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تینوں کے رہز اگر سے اب یہ فیکٹس ہیں اس کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے تو ایک طرح سے یہ آپ کو نظر آتا ہے جبکہ ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے کہ ساتھ رہ کے تخلیف میں رہنا اور اسلام کے روز کو وائلیڈ کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ دور رہ کے مہمان نوازی ایک غصے کا احترام کریں بلائیں خاطر توازہ کریں محبتیں بھائی چارے کو بڑھائیں جو اسی وقت پوسیبل ہے جب آپ ساتھ نہ رہتے ہوں بلکہ اپنی خواہش سے مجبوری میں ساتھ نہ رہتے ہیں بلکہ اپنی خواہش سے کسی کو انوائٹ کریں کسی کی طرف توفہ لے کے جائیں کسی کو پیار سے بلائیں کسی کو گرنن میں مان بلائیں تو یہ آپ کے سامنے دو مسائلیں موجود ہیں جس سے آپ کو بڑی کلی اکنک کٹ نیدر آتا ہے کہ اسلام کا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اسے کہتے ہیں تو آج کے دور میں قرآن آپ دیکھنا چاہیں تو اگر تو آپ والد صاحب ہیں امی ہیں ابو ہیں بوڑے ہیں بیمار ہیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ضرور رہیے ضرور خدمت کیجئے آئیڈیلی سپیکنگ تو یہ ہونا چاہیے کہ باپ بیٹا جو ان سے وہ خود اس قابل ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کو اپنے گھر لے جا سکے اور ان کی خدمت کر سکے میں اکثر لوگوں سے یہ کہانی سنتا ہوں جی وہاں باپ بڑے بوڑے ہیں جی میں خدمت کر رہا ہوں ان کی تو مجھے حیران ہوتا ہوں میں نے کہا یا دیکھو اپنے ماں باپ کی گھر آپ رہ رہے ہو تو تم تو بینیفیشری ہو اس خدمت کے تمہیں تو اس کا معافضہ مل رہا ہے اور معافضہ کیسے مل رہا ہے معافضہ ایسے مل رہا ہے کہ جناب آپ ماں باپ کی خدمت کر رہے اور اس کے بدلے میں آپ ان کی گھر میں رہ رہے ہو آپ کو کراہ نہیں دینا پڑ رہا ہے اوہ جی ہم نے تو کبھی سوچا رہی میں نے کہا آپ ایترے ہی بول لے ہیں کہ آپ نے کبھی یہ بات سوچی نہیں تو خدمت تو اس وقت کی جاتی ہے جب آپ اپنے شوق سے اپنے رسورسز پہ کر رہے ہیں اور مجھے کہ یہ ایک اور بات ہے کہ بینیفیٹ اٹھا رہا ہے بیٹا کرایا بیٹا بچا رہا ہے لیکن وہ پے بیک کہاں سے کر رہا ہے وہ پے بیک کر رہا ہے اپنی بیوی سے خدمت کروا کے ماں باپ کی کہ میری جناب ماں کا دیان رکھنا میرے جناب باپ کا دیان رکھنا یہ بڑا انٹرسٹنگ قسم ہم کا ہماری معاشرے کے اندر علمی ہیں تو ایک چیز آپ کو یہ نظر آتی ہے دوسری طرف جب بیٹا اپنے گھر لے جائے گا جب بیٹا اپنے گھر اس کو لے جائے گا باپ کو لے جائے گا اپنی مردی سے لے کے جائے گا اپنے پیسوں پہ خدمت کرے گا اپنی ذات سے خدمت کرے گا ان کی خاطر دوادہ کرے گا اپنی کبائی سے کرے گا اس پہ برکت اللہ سبحانہ وتعالی ڈالے گا اور دین کیا پورے کا پورا سبسٹنس ہی ہے ایک تو آئیڈل سیچویشن ہی ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے ماں باب اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہتے بیٹا نہیں ہے تو پھر ماں باب کو یہ چاہیے کہ کم اس کم وہ اتنا تو ضرور کریں کہ اپنی اولاد کے لیادہ گھر میں آسکیں چلیں اوپر کا پورچن ہے بجائے اس کے کہ بیٹا کسی اور گھر میں جا کے رہے کسی اور جگہ قرائے پر رہے تو والد صاحب کو چاہیے کہ پھر اس کو اسی گھر کے اندر ہی ایک پورا پورچن سیپرٹ کر دیا جائے اس کو کچھن انڈیادہ دے دیا جائے تو ساتھ رہتا رہے یا ساتھ رہے کوئی گھر میں وہ رہ لے اسی گھر کے اگر دو کلیر کٹ سیپرٹ گیٹ سیپرٹ حصے ہو سکتے ہیں تو وہ یہ کر سکے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی نراز نہ ہو بیوی کے حقوق بھی سلب نہ ہو یہ نہ ہو کہ ماں باپ کو یہ اپنے بینیفٹ کے لیے اپنے کرتے کرتے آپ بیوی کے حقوق جون سے ہیں وہ آپ کے وائلیٹ ہوتے چلے جائیں تو ایک فرہ مجھے یاد پڑتا ہے جب میں ینگ تھا تو میں ایک فرہ ڈاکٹر سرار صاحب سے کے بارے میں مجھے پچھلا کہ ڈاکٹر سرار صاحب اپنے ہی جو گھر تھا ان کا ان کے ہاتھیں کے اندر جب ان کا بیٹے کی شادی ہوتی تھی تو وہ اس کا ایک سیپرٹ گھر بنا دیتے تھے تو ایک یہ سسٹم ہے کہ جی اگر آپ رسورس فل ہیں اب میں کئی فیملیز کو دیکھتا ہوں جنکہ اللہ نے تفیق دی ہے جو کہ شاید نیک نیتی کی بھی اللہ تعالیٰ پھر اس کو حجر دیتا ہے اگر آپ کی خواہش ہو یہ تو اللہ بھی پھر آسانیاں کر دیتا ہے کہ ایک بڑا سا آہاتہ ہے لینڈ ہے اس کے اندر اگر تین بیٹے ہیں چار بیٹے سیپرٹ گھر سب کے بنا کے دیئے ہوئے اور ماں باپی کا بھی ایک گھر لیتا ہے تین چار بچے ہیں ان کا بھی لیتا گھر ہے اب دیکھیں اس طرح کے نظام کے اندر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم کے بھی فائدے اٹھا رہے ہیں اور سیپرٹ فیملی سسٹم کے بھی فائدے یہ آئیڈیل سسٹم پرائیویسی بھی آگئی پوری ہو رہی ہے سیپرٹ گھر ہے بچوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن فائدے کیا ہیں بانڈری ایک ہے سیکیورٹی ایک ہے جمہدار چوڑا ایک آ رہا ہے گاڑیاں وہیں سے نکلتی ہیں بچے کٹھے جا سکتے ہیں بچوں کے کزن ساتھ ہیں پڑھائی کٹھی کروائی جا سکتی ہے تربیت اپنے بھی کی جا سکتی ہے ایکسٹرا کرنے چاہیں تو جناب کزروں سے بھی مل سکتی ہے باہر کٹھے کھیل بھی سکتے ہیں گلی ملیں گے بچوں سے کھیلیں گے دوست یار بنائیں گے تو کزن اتنے دوست یار وہ ان سے تو بہتری شاید ہوں تو یا اپنی مردی سے اگر ایک گھر میں جناب انہوں نے انڈیا لگایا ہے وہ آپ نے اپنے گھر میں ٹی وی نہیں لگانا یا آپ نے جناب پاکستان چینل دیکھنے ہیں تو آپ کے بس چوائز ہے تو یہ ایک آئیڈیل نظام ہوگا جہاں پہ ایک ہی بانڈری کے اندر سیپرٹ گھر ہوں جہاں پہ پریویسیز آپ راکھ سکیں اور آپ سب کے حقوق بھی پورے ہوں اور اس کے بعد آپ اسلام اللہ بھی کو بھی آپ خوش رکھیں اور اپنے حقوق کو بھی جو حقوق اور عباد ہیں اس کو بھی آپ پورا کر سکیں اس میں آپ کو جوائنٹ فیملی سسٹم کے بھی بینیفٹس ہیں اور سیپرٹ فیملی سسٹم کے بھی اور یہی اسلام کا سسٹم ہے جزا کرلہ اسلام علیکم دوستو پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا ہماری آپ سے یہ گزارش رہی گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریاں میں شریک ہوں کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریاں کا حصہ بن سکتے ہیں جزاک اللہ خیر جزاک اللہ آپ ساروں کا نیو سبسکرائبرز ہیں جو اول سبسکرائبرز ہیں جو لوگ سوال بھیج رہے ہیں ڈھیر سارے فائز حسنسیال صاحب کے چینل پہ اس آفر کی دیگر معلومات کے لیے آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں 0333 483 7482 پر یہ آفرز آپ لوگ جیت سکتے ہیں اگر آپ لوگ تین مہینوں کے اندر سو سبسکرائبرز پر فائز حسنسیال صاحب کی ایک کتاب جو کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے سائن کی گئی بھی ہوگی وہ آپ کو مل سکتی ہے تین سو سبسکرائبرز کے اوپر آپ کو پچاس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کا واؤچر فائز حسنسیال صاحب کی سیمینار کا مل سکتا ہے آپ کو 1000 سبسکرائبرز کے اوپر فری پاس مل سکتا ہے فائز حسنسیال صاحب کی سیمینار میں 3000 سبسکرائبرز کے اوپر آپ فائز حسنسیال صاحب کو ایک وان آن وان کوچنگ سیشن میں مل سکتے ہیں جس کی ڈیوریشن وان آور ہوتی ہے ایس پر سٹینڈر پالسی مل سکتا ہے